رحمان الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈی جی ٹاک ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے نیو جوپ اناؤنس کر دی گئی ہیں پاکستان کا ایک نامور ادارہ ہے جس کے اندر سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں آپ نے اس جوپ کے لیے بلکل فری اپلائی کرنا ہے اپلائی کی کوئی فیس نہیں ہے بلکل مفت آپ اس جوپ کے اندر اپلائی کریں گے آپ کی تعلیم پرائیمری ہے میڈل ہے میٹرک ہے انٹرمیڈیٹ ہے بیچلر ہے ماسٹر ہے آپ اس جوپ کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں میں نے لازٹ ویک بھی اس کی جوپ جو ہے وہ اناؤنس کی گئی تھی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی لیکن اس کے اندر دوبارہ سیٹس آگئی ہیں جنہوں نے اس کے اندر اپلائی کیا وہاں سے بھی ان کا پروسس چلتا رہے گا جنہوں نے اس کے اندر اپلائی کرنا ہے یہاں سے بھی چلتا رہے گا بیسک انہوں نے جو دوبارہ سیٹس آگئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ٹائم بڑھا دیا آپ اس کے اندر اپلائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں پوسٹنگ آپ کی اپنے شہر کے اندر ہوگی یہ ان کی کچھ بیسک انسٹرکشنز ہیں آپ کے سامنے جو آپ ریٹ کر لیں گے تو جاپ کے متعلق ڈیٹیل کا علم آپ کو بہت اچھے سے ہو جائے گا یہ ان کے کچھ امپورٹڈ پوائنٹس ہیں پوسٹ نیم اس کے اندر ملٹپل ہے ڈیفرنٹ دپارٹمنٹ کے اندر ڈیفرنٹ سیٹس آناؤنس کی گئی ہیں جینڈر اس کے اندر میل ڈیفرنٹ سیٹس آناؤنس کی گئی ہیں مرد حضرات بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور خواتین بھی دونوں کے لئے سیٹس آناؤنس کی گئی ہیں دپارٹمنٹ اس کے اندر ایف بی آر فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ہے دپارٹمنٹ اس ایڈکیشن جو اس کے اندر ریکوائیڈ ہے وہ پرائیمری میڈل میڈل میٹرک انٹرمیڈیٹ سے بیچلر کی ڈیگریز آناؤنس کی گئی ہیں جی بالکل اگر آپ کی تعلیم چار جماعتیں ہیں آٹ جماعتیں ہیں آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں ہائر ایڈکیشن والے تو کریں گے ہی لیکن کم ایڈکیشن والے بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں ایچ لیمٹ 18 سال سے لے کے تیس سال تک ہے اپلائی کا پروسس آن لائن ہے آپ اس جاب کے لیے آن لائن اپلائی کریں گے دومی سیل اس کے اندر پاکستان کے کانڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں آپ پاکستان کے آئیڈی کارڈ ہولڈر ہیں آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں ویکنسیز یہ پرمننٹ ہے گورنمنٹ کی جابز ہیں لاسٹ ڈیٹ اس کی چھبیس اگست دو ہزار چوبیس ہے اس کے بعد یہ ان کی کچھ بیسک سیو اور انسٹرکشن سے نیچے چلتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ کی طرف تو ایڈوٹائزمنٹ کے اندر انہوں نے آپ کی ہر زلے کی ہر ڈسٹرک کی ہر پریونس کی جو ہے وہ علیدہ سے سیٹس آناؤنس کی گئی ہیں اس کا جو ہے ایڈریس وغیرہ بھی اور جو ان کی پوسٹنگ وغیرہ وہ ساری انہوں نے یہاں پر منشن کی ہوئی یہ بہت ساری سیٹس ہیں اس کا وان بے وان میں کرائیٹیریا بیان کروں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی لیکن میں شورٹ سا آپ کے ساتھ جو ہے وہ ریویو اس کا شیئر کر دیتی ہوں فیڈرل بورڈ آف ریونیو اسلام آباد کی یہ سیٹس ہیں اس کے اندر جو ہے سٹینو ٹائپسٹ کی سیٹ ہے بلوچستان سے اپلائے کر سکتے ہیں بلوچستان کے پریونس اور ریجن سے کوئٹا سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اندر جو کوئٹا سسٹم سے وہ آپ کو چک کر لی جائے گا اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو اگلی سیٹ ہے وہ بھی اسلام آباد کی ہے سٹینٹیکل آرٹسٹ کی سیٹس اس کے اندر اناؤنس کی گئی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو اگلی سیٹ ہے وہ سٹینو گرافر کی ہے ڈیٹا ہنٹری آپریٹر کی ہے یو ڈی سی ڈی سی اپر دویشنل کلرک لوڈ ویجنل کلرک کی سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں ٹوٹل جو سیٹس ہیں وہ بھی انہوں نے یہاں پر اناؤنس کی گئی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو اگلی سیٹس ہیں وہ بھی اسی کی ہیں سٹینو ٹائپ اس ڈیٹا اینٹری آپریٹر یو ڈی سی بیلیف نائب کاسد کی سیٹس اناؤنس کی گئی ہیں کوٹل سسٹم یہاں پر سارا انہوں نے منشن کیا ہوا ہے اس کے بعد ملتان کی سیٹس ہیں اس کے اندر یو ڈی سی کی ہے نائب کاسد کی ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ پشاور کی ہے اس کے اندرز تینو ٹائپ اس ڈیٹی اینٹری آپریٹر یو ڈی سی ڈی سی کی ہے بے اللیف کی ہے نائب کاسد کی نوٹس سرونٹ کی ہے چوکی دار کی ہے اور عام گارڈ کی ہے ایک جو عام گارڈ ہوتا ہے اس کی ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو اگلی سیٹس ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ سیال کوٹ کی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو اگلی سیٹس ہیں وہ اس کے اندر جو ان کے امپورٹن پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں جو کانڈیڈیٹ اس کے اندر اپلائے کریں گے ایکس فاٹا سے ازاد جمہو کشمیر سے گلگلال برلتستان سے کریں گے ان کو تین تین سال کی جو ہے وہ ریلیکسیشن اور دی جائے گی جو اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے تیس سال تک لیکن وہ تیتی سال تک بھی الیجبل ہیں کیونکہ انہوں نے آپ پر منشن کیا ہے اگر آپ آم فوس کسی بھی آرمی کے ادارے سے جو ہے لٹائر ہوئے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ پندرہ سال کی ریلیکسیشن دی جائے گی اس کے اندر کام کرنے کے ل لیکن آپ نے کسی گورنمنٹ کے اندر دو سے تین سال یا چار سال کا جو ہے وہ کام کیا تو آپ لٹائرمنٹ آپ نے لے لی ہو یا کام چھوڑ دیا تو ابھی آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں دس سال تک سے جو ہے آپ کی ریلیکسیشن پچ پن سال تک بھی آپ اس کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں یہ آم فوس والوں کے لیے جو آرمی سے لٹائر آفیسر ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر آن لائن اپلائے کرنا ہے only shortlisted candidate will be call for test and interview جن لوگوں کو وہ shortlist کریں گے صرف وہی لوگ ٹیسٹ کے لی اور انٹرویو کے لیے آئیں گے اب اپلائے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم گوگل پر جا کر ہم سرچ کریں گے expert job 24 تو آپ کے پاس ان کی جو official ویب سائٹ ہے یہ آجائے کہ اس کو ہم click cut دیں گے first number پر ہی ہمارے پاس جو seat آئے گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے FBR federal board of revenue کی نیوز seats ہیں اس پورٹل پر جتنی بھی seats announce کی گئی ہیں اس کی ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے آپ وزٹ کر سکتے ہیں advertisement key of success ہے اس کو اچھے سے پڑھا کریں آپ کے سارے points اسی کو پڑھنے سے clear ہو جاتے ہیں سارے تو نہیں کہہ سکتے 80% clear ہو جاتے ہیں باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو further جو ہیں ان کا علم ہوتا رہتا ہے apply کس طرح کرنا ہے how to apply if you are interested in this job read the advertisement completely click your eligibility criteria as such your gender height education relevant this advertisement click here پر ہم click کریں گے تو ہم njp.gov.pk کی official website پر آ جائیں گے یہاں پر آنے کے بعد ہم 3 dots پر click کریں گے اگر پہلے آپ اس کے اندر apply کرتے رہتے ہیں njp کی ڈوٹر پورٹل سے تو آپ نے جو ہے وہ log in کرنا ہے لیکن اگر آپ پہلی دفعہ اس کے اندر apply کر رہے ہیں new candidates ہیں تو آپ نے sign up کرنا ہے sign up کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر آ جانا ہے یہاں پر آنے کے بعد میں اپنا جو mobile ہے اس کو landscape mode میں کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو چیزیں اچھے سے سمجھ آ جائیں یہ جو اوپر لکھے ہے candidate sign up اس کو اپنے ہاتھ نہیں لگانا نیچے والے پر آ جانا ہے cnic لکھنا ہے اپنا email address لکھنا ہے password لکھنا ہے retype password لکھنا ہے جیسے ہی آپ یہ ساری چیزیں لکھیں گے تو آپ کے mobile پر ایک pin آئے گی وہ pin آپ نے اس کے اندر add کر دینا ہے تو آپ کا جو ہے وہ sign up ہو جائے گا آپ کی registration ہو جائے گی پھر آپ نے sign in پر آنا ہے جو جو چیزیں وہ آپ سے پوچھتے جائیں گے وہ آپ اس کے اندر put کرتے جائیے گا اگر آپ کی sign in جو ہے sign up صحیح سے نہیں ہو رہا تو آپ واپس mobile پر جا کے چیک کریے گا وہ آپ کو ایک pin اور بھیج دیں گے وہ آپ اس کے اندر add کریے گا add کرنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ اس کو login کرنا ہے جو جو چیزیں وہ آپ سے پوچھتے جائیں گے وہ آپ اس کے اندر put کرتے جائیے گا پہلے جو ہے وہ اس کے اندر آپ نے اپنی picture share کرنی ہوتی ہے picture upload کرنی ہوتی ہے پھر cv وغیرہ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی documents وغیرہ ہوتی ہیں personal information ہوتی ہے آپ کا address ہوتا ہے cn ic کا number ہوتا ہے یہ تمام تر چیزیں جو ہے آپ add کرتے جائیے گا تو آپ کے جو online والا process ہے وہ show ہو جاتا ہے میں آپ پر نہیں دکھا سکتے کیونکہ اس کی policy نہیں ہے ہم اپنی جو id card اپنا نام اور street numbers یہ ساری چیزیں share نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو وہ side وہ چیزیں بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے یہ تو ہو گیا جی sign up والوں کا اور جنہوں نے login کرنا ہے جن کا پہلے account بنا ہوئے وہ ویسے ہی جائیں گے اس کے اوپر ویسے ہی جائیں گے اور یہاں پر login کر لیں گے جو جو چیزیں وہ آپ سے پوچھتے جائیں گے آپ نے پہلے بھی کیا ہوا ہے تو آپ اس کے اندر جو یہاں پر simple آپ نے اپنا email address password sign in اور جو جو چیزیں وہ پوچھتے جائیں گے آپ add کرتے جائے گا ان چیزوں کو سنبھال کے رکھیں اپنا email address جو ہے آپ کا اور جو password ہے یہ آپ کا further بھی use ہوتا رہے گا تو اس لئے اس کو گمنا کریے گا اور بھولیے گا نہیں میرا نام دیجو ہے میرے چینل پر میں daily basis پر government sector اور private sector کی job announce کرتی ہوں حکومت پاکستان کی جانب سے جو آپ کو IT کے مفت کورسز کروائے جاتے ہیں اس کی detail ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے چینل کو subscribe کر لیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکے میں ہر روز government اور private sector کی job announce کرتی ہوں ویڈیو سے آپ فائدہ